student's next library جو ہم discuss کریں گے that is called interactive python or ipython or ipy right so again this is a very very powerful library اور اس کی ایک اپنی utilization ہے interactive کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ کو ایک command دیں گے تو system will automatically یا یہ جو python کی یہ جو interactive library ہے یہ اس کے اوپر کچھ function کرے گی and it will return a certain function to you یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب آپ اگر کسی call center پہ phone کریں بینک وغیرہ کہ وہ کہتے ہیں اگر آپ نے ایک کام کرنا تو ایک دبائی ہے دوسرا کام کرنا تو دوسرا دبائی ہے اسی طرح وہ جو ایک پورا sequence ہوتا ہے یا call flow اس کو کہتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں interactive voice response this is just i am sharing with you for example to understand کہ جو interactive python ہے یہ بالکل اسی طرح سے کام کرتے ہیں جس طرح سے آپ کا interactive voice response کام کرتا ہے یہ call center وغیرہ میں and mostly آپ لوگوں نے ضرور یہ experience ہوا ہوگا آپ کو اگر نہیں ہوا تو پھر اگر آپ کے پاس credit card debit card کوئی چیز ہے تو پھر اس کے اوپر call کیجئے and you will understand this کے وہ کس طرح سے and this might be a new learning for you جو ipython ہے basically یہ اس کے کچھ features ہیں اس میں جیسے ہم یہ بتا رہے ہیں کہ multiple programming جو languages ہیں ان کے ساتھ یہ اس کی interactive computing ہو سکتی ہے اگر آپ نے code کسی اور چیز میں فرق کرے c plus پسٹ میں لکھا ہے جاوا میں لکھا ہے جاوا سکرپٹ میں لکھا ہے یا کسی بھی اور language میں لکھا ہے تو you can communicate اگر آپ اس کے اندر اپنا code لکھتے ہیں ipython میں اور آپ اس کے کسی function کو call کرتے ہیں یا data یا کچھ information یا logic share کرتے ہیں تو it will help you تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ different libraries کا different function ہے you will be utilizing or using these libraries in different situations in your projects یہ this is just one of the examples اس کا رچ میڈیا means یہ maybe this is very good for you know for your display جیسے ویجولیزیشن کے لیے جیسے بڑی رچ ہو سکتی ہے یا اس کے اندر جو آپ کے text کو manage کرنے کے لیے جو چیزیں ہیں یا آپ کو unstructured data کو manage کرنے کے لیے چیزیں ہیں وہ it is rich in all those areas پھر جو shell syntax ہے this is again جب میں نے یہ example دیا آپ کو کہ یہ آپ کسی اور language میں لکھے ہوئے code کے ساتھ interact کر سکتے ہیں تو اس کا جو ہم نے وہ جو last library رہی تھی اس میں بھی جو shell کا concept اس کو use کیا تھا تو basically shell is something it is an object shell بس ایسے یہ جیسے یہ آپ کے پاس ایک shell ہے اس کے اندر آپ کا code ہے and then there are certain inputs and outputs which you can call and you can use it as a complete function یا اس library کے depending upon کے جو shell کے اندر آپ نے کیا رکھا ہے آپ اس کو use کر سکیں گے پھر آپ جو ایک tab کا فنکشن ہے جو بار بار آپ اس کو use کرنا پڑتا ہے آپ اس کے ہم کہہ سکتے ہیں کون یا ڈس ایس ایس نہیں ہوتے اس صورت میں صرف ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ایک ایسی situation میں جہاں پہ کوئی اس سے بہتر tool آپ کے پاس available تھا لیکن آپ نے ایک اور tool use کر لیا جو اس particular situation کے لیے اتنا appropriate نہیں تھا اس کی جو ipithon کی notebook ہے جو اس کا user interface ہے وہ graphical ہے which is very good اور یہ آپ کے لیے اس میں code لکھ سکتے ہیں text لکھ سکتے ہیں mathematical expression لکھ سکتے ہیں plots بنا سکتے ہیں interactive figures آپ کے ہو سکتے ہیں widgets 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 کا مطلب آپ کے پاس ایک چھوٹا سا interface آ جاتا ہے جو کہ again ایک computer program ہے یہ software ہے اور جس کو آپ جس کے اندر اور وہ بسکلی ہے کیا وہ ایک اس کے اندر کچھ artificial intelligence built کی گئی ہے to perform a certain function اگر آپ کہتے ہیں کہ جی آپ ایک ایسی again time and time again تو اب کسٹمر onboarding کا widget بنا لیتے ہیں جو کہ آپ کی help کرتا ہے اور آپ کو بہت سارے کام یا اگر آپ user کو data entry کر رہا ہے یا آپ کا system جو ہے اس کو وہ کام بار بار نہیں کرنا پڑ تھا بلکہ جو آپ کی ہم just try to connect the dots ہم کہہ ہم ہم پاس shell ہے جس کے اندر data ہے وہ کوئی object ہے اس کے اندر code ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو different situations ہیں different طرح کا data ہے اس کو جب ہم نے use کر رہا ہے اور پھر ہم نے اس کو plot کرنا ہے ہم نے history maintain کر نی ہے جب ہم یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو then you will realize کہ کوئی ایک library آپ کے لیے 100% آپ کے ساری ضروریات کو جو آپ کا project کی execution کی requirements ہے وہ ساری کی ضروریات کو ایک library نہیں کر سکتی تو آپ کو you need few things لازمی وہ آپ کو چاہیے ہوتی ہے کچھ ہو سکتا ہے لیکن کچھ tools آپ کو لازمی چاہیے ہیں اسی طرح آپ کو ہر situation میں کچھ tools کچھ libraries آپ نے ایسی select کرنی ہے جو آپ کی جو fundamental requirement ہے اس کو پورا کر سکیں اسی طرح widget basically آپ ان کو design کر سکتے ہیں you can use آپ جیسے کہ آپ کا software ویژٹس کو use کر سکتا ہے using machine learning artificial intelligence یا user بھی use کر سکتا ہے آپ خود بھی use کر سکتے ایسی data scientist فرض کریں اس کی example ایسی کہ آپ نے testing کر نی ہے پر ایک situation ہے یا ایک خاص set of code ہے جس کو آپ نے بار بار test کر تو آپ اس کو automate کر سکتے ہیں اس کے لئے الہیدہ سے tools بھی آتے ہیں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں جو آپ ایک چیز develop کرتے ہیں اس کے لئے اس کا جو architecture ہے اور important بھی ہے جب دیکھئے جب ہم pipeline کی بات کرتے میں نے یہ example یہ آپ کی data pipeline ہے theoretically speaking یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے first step ہے پھر آپ کا second step ہے third step ہے fourth step ہے یہ آپ source سسٹم ہے جہاں سے آپ کے پاس data آ رہا ہے اگر ہم یہاں سے دیکھیں اب دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ یہ user ہے اب جو میں آپ سے بات کر رہا تھے کہ وہ code کے ساتھ اور widget کے ساتھ دیکھیں what I was just talking to you جو user ہے وہ browser کے through browser bean جو آپ کا internet explorer ہے آپ google chrome ہے یا کوئی اور اگر آپ iphone یا ipad use کرتے ہے you are communicating through that جو آپ کا browser ہے تو basically یہ جو ہے internet کا یا browser کا یہ مطلب ہے ٹھیک ہے تو یہ user call کا اس کو communicate کر رہے ویجٹ کے ساتھ یا code کے ساتھ اس کے اندر update کر رہے جو بھی ہو رہا ہے اور یہ پھر آپ کا دیکھیں جو data ہے وہ produce کیسے ہو رہا ہے ہم نے اگر آپ کو یاد ہوگا جب ہم semi structure data کی بات کر رہے تو جیس جوا سکرپٹ object نوٹیشن کہ یہ different objects ہوتے ہیں جس کے اندر data آپ کا store ہوتا ہے پھر یہ آپ کا import کرنے کے لیے connection import data یہ two way communication دکھا رہا ہے اور this communication can be one way it can be full duplex یہ depend کرتا کہ اگر فرض کریں ہم کہہ رہے ہیں جی کہ source system سے data آپ کے پاس آ رہا ہے تو پھر وہ واپس کیا بھیج رہا ہے رائیٹ اگر آپ دیکھئے یہ چیز کو زہن پلیز always keep in mind کہ جب ہم data wrangling کے اندر ہم نے data quality کی بات کی ہم نے data کی completeness کی بات کی تو we have to inform the source system یا اس کے پاس آپ کا control ہے system کا میرے پاس جو data incomplete تھا وہ میں اس کو بتاؤں کہ مجھے data complete نہیں ملا تو پلیز keep on pushing data to me it is just one of the possible scenarios اس کے اندر اور بے شمار جو ہیں وہ options یا scenarios یا آپ کے پاس اس طرح کی situations ہو سکتی ہیں کہ جہاں پہ even کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ for the practical purpose data ہمارے پاس just one way ہے جب ہم data pipeline کی بات کرتے اس میں نہیں کہیں بات کرتے کہ data واپس جا رہا ہے but practically speaking یہ might have to go back to the source system or in between there is something some staging area بھی کہتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کا depend کرے گا کہ آپ نے code کہا رکھا ہو ہے آپ data structure کے ہیں اور بے شمار چیز ہیں اس کے اندر تو اب یہ آپ کا main server ہے اس کے اندر یہ آپ کا اب یہ ipython کا جو آپ کا kernel ہے وہ یہ کیا کر رہے یہ آپ کے لیے کام کر رہے سارے جہاں پہ آپ کے پاس shell کی command کا concept آئے گا آپ کو یہ بھی understand کرنا جو kernel ہے یہ اسی کو کنٹرول کرتا ہے shell کو یہ نام ہے آپ اس کو کچھ بھی لیکن جب آپ نے اس کو کچھ بھی کہ لیکن جب آپ نے اس کو کمیونی جو آپ کی ٹیم کے دوسرے میمبر ہے یا کسٹمر ہے یا بزنس ہے کوئی بھی یہ جو آرکیٹیکٹ ہے جس کو ہم جس کریں یہ بھی ٹیکنیکل ہے تو کسٹمر اور بزنس پیپل لیکن جب آپ دوسری ٹیم ہیں ان کے ساتھ کمیونی کرتے ہیں فرض کریں آپ نے جو آپ کی سوفٹ ویلمنٹ کی ٹیم ہے ان کے ساتھ کمیونی کرنا ہے یا آپ نے جو آپ کے ڈیٹا بیس ایڈمیسٹیٹر ہے یا ڈیٹا انجینئر ہے اور لوگ ہیں جو ٹیم میں یہ ایک سٹینڈر ہے ان کو آپ اپنی مرضی سے چینج نہیں کر سکتے جیسے ہم نے یہ کہا تھا جب آپ کوئی بھی پروگرامنگ لینگویج یوز کرتے تو اس کے اندر جو کمانڈ ہے ان کو آپ چینج نہیں کر سکتے اور ان کو آپ کہیں اور یوز بھی نہیں کر سکتے اسی طرح یہ جیسے کرنل کی جو ٹرمنالوجی ہے ای ٹی ال کی ہے دی ویل ریمین کانسٹنٹ آپ ان کو اپنی سیچویشن کے مطابق یوز کریں گے اور پھر یہ اینڈ میں یہ جو آپ کی آٹ پٹ ہے بسی مانگو ڈی بی ہم نے آپ یہ ایک چیز اور دیکھیں کہ آپ کے پاس چیزیں جو آپ نے پچھلے کچھ موڈیولز میں پچھلے سیشن تھے پچھلے جو آپ کے سبجیکٹ ایریا تھے جو ہم اس کے اندر آپ کا unstructured data ہے یہ آپ کا جو کولم اور روز میں نہیں ہوتا اس میں data is stored in a different way یہ ہو کے رہا ہے کہ یہاں پہ مانگو ڈی بی کے اندر آپ کا data is being stored in مانگو ڈی بی یہ یوزر نے یہاں پہ کچھ data enter کیا this can be your Facebook طور ہو رہے آپ مانگو ڈی بی میں کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے یہ دیکھیں اب ہم parallel task کر سکتے data کو parallel handle کر سکتے ہیں پھر آپ کا multiple program data single program multiple programs پھر آپ کا message cursory یہ کئی چیز ہیں یہ terms ہے نا ایک ایک چیز کو discuss کرنے جائیں یہاں پہ جو میرا مقصد ہے جو اس کا objective ہے کہ جہاں پہ آپ کچھ ضرورت محسوس ہوتی ہے آپ انٹرنیٹ پہ جائیں اس طرح کریں گے سنگلر ہے درو ہے اس کا کیا impact ہے دونوں کا آپ اس طرح سے آپ جب سٹی کریں گے تو آپ لن بائی ون اور اس طرح پھر جی آپ کا knowledge base ہے بڑھتا جائے گا اور پھر آپ کو ایک چیز میں بڑی important ہے آپ کے پاس پورے پورے اس کے جو اپنا کیا اسے کہنا جائیں اور بے شمار فورم آپ کے پاس جہاں پہ جا گے جب بھی آپ کسی پر کام کرتے تو آپ اس کی documentation بھی prepare کرتے ہیں آپ نے کوئی چیز زبانی یاد کرنی ہے جس چیز کے لئے آپ کو prepare کرنا ہے جب ضرورت پڑے تو آپ کو یہ پتا ہوں جسے میں یوز کر سکتا ہوں یا میری کیا سیچویشن ہے اس کو میں چیز کسی کرنا ہے